سرکار کے گالی دینے والوں کے سفیر رکھ کے اس لیے کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا اگر نکال دیں تو یہ سوچ تو بڑی ناجائز سوچ ہے اللہ نے اسے پہلے ہی کنڈم کر دیا ہے اور قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ جب پلیدوں سے تم بائیکارٹ کرو گے تو کبھی روٹی کی فکر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ تمہیں اتنی دے گا کہ تمہاری ضرورت سے بھی زائد ہو جائے گی تو عمران خان کی اس ساری بات کی کوئی بیس ہی نہیں کہ جس پر وہ آگے دلیلیں دے رہا ہے کہ اگر یہ نکلا تو پھر یورپی یونین والے سارے چلے جائیں گے اور وہ سارے چلے گئے تو پھر معیشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آگے سے قیاس لائیں اور اپنی منطق رکھیں اور یہ کہ اصل میں بھوک کا مسئلہ ہے اور اس بنیاد پر ہم مجبور ہیں ہم سفیر نہ نکالیں جو صورتحال اس وقت جنون تھی جب قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا تو یہ مسئلہ اس وقت بھی ڈسکس ہوا تھا قرآن مجید برحان رشید کے دسویں پارے میں ہے کہ جب خالق کائنات جلہ جلالہو نے حکم دے دیا کہ مشرق نجس ہیں انما المشرقون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ ہے بعد آمہم حاضر اس سال کے بعد کہ پہلے تو مشرق بھی فتح مکہ سے پہلے تو کنٹرولی ان کا تھا اور پھر بعد میں فتح مکہ کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان پر پابندیاں لگائی گئیں تو یہ جس وقت پابندیاں لگا دی گئیں کہ مشرقین جو ہے وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی مالدار تو یہ لوگ ہیں ان سے تجارت بھی کرنی ہے اور ان کے پاس مال ہے اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر مالی طور پر کتنا خسارہ ہوگا رابطہ کٹ جائے گا معیشت کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں جس وقت کچھ ذہنوں میں آ رہی تھی تو خالق کائنات جللہ جلالہ نے اس وقت یہ فرمایا اور حالانکہ آپ سوچیں تو سہی کہ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت اور آج کے مسلمان کی مالی حالت اس میں کتنا ڈیفرنس ہے یعنی آج کون مسلمان ہے جس کے پاس صرف ایک دھوتی ہو پورا سوٹ نہ ہو اور وہ ایک دھوتی پاری چھ مہینے گزارا کرے نہ کمیس اس کو ملے نہ اس کو چادر ملے کون ہے کہ جس کو ایک خجور پر چار چار دن زندہ رہنا پڑے اس وقت پیسے کی کمی تھی اس وقت غربت تھی اس وقت آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ معیشت کے مسائل تھے اور اس وقت ایک لائن کھینچی جا رہی تھی کہ فلان بھی نہ آئے فلان بھی نہ آئے اب یہ مسجد حرام کے قریب ہی نہیں آسکتے تو جب اگلی تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا تو خالق کائنات نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَ اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے جب پابندی لگائی جا رہی تھی ان پر تو رب زلجلال نے جو دلوں میں بات تھی لوگوں کے یا آج تک کے جو معاملے ہونے تھے کہ جب پابندی لگائیں گے تو پھر تجارت نہیں ہوگی کاروبار نہیں ہوگا محشت کیا بنے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَ اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو یعنی یہ پابندی لگانے کے بعد کہ مشرق نہ آئے تو ہم محتاج ہو جائیں گے محشت نہیں رہے گی سہی اللہ فرماتا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَ فَسَوْفَيُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ انشاء اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں یہ جو مشرقین سے بائیکار تم کر رہے ہو اس کی وجہ سے تمہیں معیشت کے کمزور مزید بھوکے ہو جانے کا محتاج ہو جانے کا ڈر ہو تو پھر فَسَوْفَيُغْنِكُمُ اللَّهُ تھوڑی دیر بعد یہ اللہ تمہیں غنی کر دے گا کیسے؟ مِنْ فَدْلِهِ اپنے فضل سے انشاء اگر رب نے چاہا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے تو یہ جب قرآن اترا تھا اس وقت کے مسلمانوں کے لیے مسائل آج سے زیادہ تھے اس وقت غربت زیادہ تھی اور پیسہ جن کے پاس تھا ان پر پبندی لگائی جا رہی تھی اب کیا ہوا جس وقت مقاطع ہوا اچانک وہ سارے پہلے جو لیندین تھے سب ختم ہو گئے اور بھوک کا مسئلہ بننے لگا تو رب زلجلال نے اتنی بارشیں کی کہ ہر طرف جلتھل ہو گئی اور ہر طرف یعنی اتنا اناج ہوا کہ پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے وہ اللہ آج بھی حیون قیوم ہے اور وہ اللہ علیم بزاتی صدور ہے اس اللہ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان میرے نام پہ بنا ہے اور پاکستان کچھ لوگوں سے اپنے تعلقات ختم کر رہا ہے میرے محبوب کی عزت کی وجہ سے اس کے پاس تو کروڑوں زرائے ہیں بارشیں برسائے زمین سے خزانے نکلیں جو پہلے ہے اس میں برکت ڈال دے وہ اس نے تو کن کہنا ہے سب کچھ ہو جانا ہے تو اس بنیاد پر ہمیں تو ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ اس موقع پر پوری قوم متوکل ہو کر یہ حکمران ٹولہ اندر سے صاف ہو کر اعلان کر دیں یورپی یونین کی حیثیت کیا ہے کروڑوں یورپی یونین جیسی چیزیں میرے محبوب کے قدموں پہ قربان کی جا سکتی ہیں اور اگر یہ سلطنت قربان کر دیتی ہے تو اگلے دن ہی دیکھنا اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کے کتنے دروازے کھول دیتا ہے